آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو اور آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ ہے ایک بیٹی کا بے پناہ پیار اپنے باپ کے لیے کہ اس کی جان بچانے کے لیے ایک بیٹی کیا کر سکتی ہے اس کی ایک مثال پیش کی گئی ہے حالانکہ موجودہ سرکار جو نریندر موڈی کی چل رہی ہے اس نے ایک نعرہ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان لیکن بیٹیوں کی کیا دردشہ اس دیش میں ہو رہے ہیں اس کی روزانہ ایک نئے خبر ہمیں کسی اخبار میں ہے کسی چینل پر دیکھنے کو مل جاتی ہے سرکار کتنی گمبیر ہے بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر کے اور بیٹیوں کے ادھان کو لے کر کے یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن جس گھٹنا پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ گھٹنا مہاراسترہ کے اور انگاباد کی ہے اور انگاباد میں ایک سرکاری اسپتال ہے گھاٹی سرکاری اسپتال اسپتال میں گھٹرا ہوتی ہے پانچ مئی دوہزار اٹھارہ کو جب ایکناتھ گولی ایکناتھ گولی نام کا ایک مریض اسپتال میں جاتا ہے اپنے عراج کے لیے اس کو وہاں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے آپریشن کے بعد ایکناتھ گولی کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا لیکن وارڈ میں اس کو ڈرپ لگانے کے لیے کوئی بوتل کا جو اسٹینڈ ہوتا ہے وہ اسٹینڈ موجود نہیں تھا اس لیے اس کی سات سال کی ماسوم بچی کے ہاتھ میں وہ ڈرپ کی بوتل دے دی گئی اور وہ بچی دو گھنٹے لگاتا اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اس طرح سے ہاتھ کو اوپر اٹھائے اس بوتل کو لے کر کے کھڑی رہی پرشاسن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ماسوم سات سال کی اپنے باپ کو بچانے کے لیے کیا محنت کر رہی ہے کیا مشکت اٹھا رہی ہے اور کہاں پر پرشاسن کے وارڈ بوئی اور کہاں ڈاکٹر سوئے ہوئے ہیں لیکن معاملہ تب سرخیوں میں آتا ہے جب دس جولائی دوہزار اٹھارہ کو یہ گھٹنا سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے نیو بھارت ٹائمز کا ایک سپیشل ایڈیشن ہے وائرل اٹھا دس جولائی دوہزار اٹھارہ کو یہ گھٹنا جو ہے یہ فوٹو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گھاٹی اسپتال کے پرشاسن کی نیند ٹوٹتی ہے پرشاسن سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا گھٹنا حقیقت میں ایسی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو جو وہاں کے دین ہیں گھاٹی اسپتال کے دین ان کا نام ہے کانن یلکر یلکر نے کہا کہ تصویر وائرل ہونے کے بعد پورا معاملہ کی جانچ کرائی گئی اور جانچ میں سامنے آیا کہ جس وقت ڈاکٹر اسٹینڈ لینے کے لیے گئے تھے اور یہ بوٹل اس لڑکی کے ہاتھ میں تھی تب کسی انجیو والے نے یہ فوٹو کھیچ کر کے وائرل کر دی دوسری طرف ایک اور جو ڈاکٹر وہاں پہ موجود تھا جو ڈیوٹی پر تیناد تھا اس وقت اس کا نام تھا پیرویڑ گروارے پیرویڑ گروارے کا پکش الگ ہے پیرویڑ گروارے نے کہا کہ میں جب وارڈ میں پہنچا تو وہاں اسٹینڈ چھوٹا تھا اور چھوٹا اسٹینڈ ہونے کی وجہ سے ڈریپ صحیح سے نہیں لگ پا رہی تھی اس لیے میں دوسرا اسٹینڈ لینے گیا اور اتنی دیر کے لیے بچی کے ہاتھ میں بوٹل دے گیا کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ڈریپ لگانے کا بھی کوئی چھوٹا اسٹینڈ ہوتا ہے میں نے تو آج تک کسی اسپتال میں چھوٹا اسٹینڈ نہیں دیکھا کیونکہ ڈریپ کی اپنی ایک ہائٹ ہوتی ہے اور اسی ہائٹ کے حساب سے اسٹینڈ آتے ہیں تو جو پیرویڑ جی نے کہا ہے ڈاکٹر پیرویڑ جی نے وہ ایک ہاتھ سے اسپت بیان لگتا ہے کہ اسٹینڈ چھوٹا تھا اور میں اس کو لینے کے لیے چلا گیا لیکن اس بات کی سچائی سے کون مکر سکتا ہے کہ ایک سات سال کی معصوم بچی اپنے باپ کو بچانے کے لیے دو گھنٹے تک بوٹل کو ہاتھ میں لیے کھڑی رہتی ہے اور ڈاکٹر اور وہاں کا اسٹاف کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ بچی کیا ہے کہاں سے آئی ہے یہ بچی کیا کر رہی ہے کیا اسی طرح سے دیش کی بیٹیوں کا اتھان ہوگا کیا اسی طرح سے دیش کی بیٹیاں آگے بڑھیں گی یہ سوال ہم آپ کو چھوڑتے ہیں کہ کیا اس طرح سے دیش کی بیٹیوں کا اتھان ہو سکتا ہے کیا جو اسپتال میں گھٹنا ہوئی اس کے لیے کس طرح کا ایکشن سرکار کو لینا چاہیے حالانکہ ابھی تک کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن پرشاسن پر یا وہاں کے وارڈ بوئی پر یا وہاں کے ڈاکٹر پر نہیں کیا گیا ہے تو آپ لوگ ضرور سجیسٹ کریں کہ کس طرح کا ویوہر سرکار کا ان گھٹناوں میں ہونا چاہیے تاکہ آگے سے کسی بیماسوم بچی کو اپنے باپ کو بچانے کے لیے اس طرح سے بوتل لے کر کے کھڑانا ہونا پڑے بہت بہت شکریہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ